بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم you are watching stay informative آج ہم بات کریں گے جی جوب ریلیٹیو ڈیٹیلز کے بارے میں جو کہ این ایف ہسٹری کے بارے میں ہوں گی کہ این ایف کی کیا ہسٹری ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت ایتھنٹک ڈیٹا ہے آپ اس کے اوپر بلیف کر سکتے ہیں آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں سو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا سکپ نہ کیجئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو جو این ایف کی ہسٹری ہے وہ بیسکلی سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان ناکوٹک بورڈ سے پاکستان ناکوٹک بورڈ جو ہے وہ 1957 میں سٹیبلش کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اب اس بورڈ کو کیوں سٹیبلش کیا گیا تھا کیونکہ جی پاکستان کے اوپر اوپلیگیشن تھا یعنی پاکستان کے اوپر یہ فرض تھا انٹرنیشنل اوپیم کنونشن 1925 میں جو ریوینیو ڈیویجن ہے اس کو فل فل کر سکے ٹھیک ہے تو پھر انہوں پاکستان نے ناکوٹک بورڈ بنائیا تھا جو کہ 1957 میں ایک مکمل طور پر اسٹیبلش کیا گیا بورڈ تھا پاکستان ناکوٹک بورڈ ریپریزنٹیٹیف فروم دا پرویجنل گورنمنٹ ان دا سیم فیڈرل منسٹری ڈیویجنز یعنی کہ پاکستان ناکوٹک بورڈ میں جو سٹاف تھا اس میں جی پرویجنل گورنمنٹ آفیسرز بھی تھے اس کے علاوہ جی فیڈرل منسٹری اور فیڈرل ڈیویجنز کے جو آفیسرز تھے وہ بھی اس میں شامل تھے پاکستان ریٹیفائیڈ دس سنگل کنونشن آن دا ناکوٹک ڈرگز 1961 آن آگست 15 آگست 1965 یعنی کہ جو پاکستان نے فرسٹ ٹیک پارٹ لیا تھا کنونشنل میں وہ جی 1961 میں لیا تھا اور اس کے علاوہ 1965 میں پاکستان نارکوٹک بورڈ جو ہے پاکستان کو پریزنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے جی پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ بنا پھر پہلے پاکستان نارکوٹک بورڈ بنا پھر پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ بنا ٹھیک ہے اب اس کا کیا ٹاس تھا اس کا کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں PNCB جو ہے وہ اسٹیبلش ون 1973 میں ٹھیک ہے یہ 1973 یہ بھی date important ہے اس کو یاد رکھنے آپ نے یعنی کہ جی یہ بنایا گیا تھا نیو اینو کے کہنے پر یو اینو کے کنونشن میں نارکوٹک کنٹرول کا ایک کنونشن تھا جس میں جی کنٹریز میں جو بھی وار تھی نارکوٹک کی یعنی جو بھی ڈرگز ابیوزنگ بار تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جی پاکستان نارکوٹک بورڈ بنایا گیا جو کہ 1973 میں سٹیبلش ہو گیا اور یہ جو ہے پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ جی اس بورڈ فنکشن ایز اٹیش دپارٹمنٹ آف منسٹری آف انٹیریر جی 1989 تک جو ہے اس نے منسٹری آف انٹیریر کے ساتھ کام کیا تھا یعنی کہ اس میں 883 جو تھیں وہ رینکز تھے جن کی بیس پر یہ بورڈ شو تھا وہ فنکشن تھا پورے فائیو ریجنز میں یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد جی کہا جاتا ہے کہ دیورنگ دن 1989 نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن was established and the board it's become attached department یعنی کہ جی نارکوٹک جو ہے وہ established ہو گیا کنٹرول نارکوٹک ڈیویجن established ہوا اور بورڈ جو ہے اس کے ساتھ کیا بن گیا ایک attached department بن گیا اب تک تین دپارٹمنٹ جو ہے وہ established ہو چکے ہیں پہلا جی پی این بی تھا یعنی کہ پاکستان نارکوٹک بورڈ پھر بنا جی پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ پھر بنا جی نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن اب نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن کے انڈر جی انٹی نارکوٹک ٹاسک فورس بنائے گئی تھی جس میں جی 388 پاکستان آرمی کے سرونگ آفیسرز تھے اور اس کے علاوہ جی دسمبر 1991 میں اس کو attach کیا گیا تھا نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن کی ہی یہ ایک پروگرس تھی اس کے بعد جی انٹی نارکوٹک فورس بنائے گئی انٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ 21 فیبری 1995 میں بنائے گئی تھی انٹی نارکوٹک ٹاسک فورس اور پی این سی بی کی ایمرجن سے پی این سی بی کی کلیبریشن سے یعنی کہ ان دونوں ڈپارٹمنٹ کی کلیبریشن سے انٹی نارکوٹک فورس بنائے گی جس کو اب ایم اے این ایف کہتے ہیں اس کے بعد ہوا جی نارکوٹک کنٹرول ڈیویجن وز ڈیکلیر منسٹری آف دہ نارکوٹک کنٹرول ان ٹو تھاوزن ون یعنی کہ پھر جی منسٹری کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا یعنی کہ نارکوٹکس کو پاکستان میں منسٹری مل گئی اس کے بعد جی ہاور اٹی وز ڈیویرٹ بیک تو دہ انٹی نارکوٹک کنٹرول انٹی نارکوٹک چجند یعنی اس کے بعد جی اور انٹی نارکوٹک کنٹرول انٹی نارکوٹک چجند اس کے بعد جی م flirtور syn اس کی موکائدہ من سٹری بنا دی گئی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ٹائملائن پڑی ہے اس میں سب سے پہلے بورٹ اسٹیبلش ہوئے بورڈ کے بعد جو ہیں ان کی ڈیویزن سٹیبلشمنی ڈیویزن کے بعد جی اے ٹاسک فورس بنی ٹاسک فورس کے بعد پھر ہمارے پاس این ایس فورس بنی این ایس فورس کے بعد جی اس کو اٹیج کر دیا گیا منسٹری کے ساتھ انٹریر منسٹری کے ساتھ انٹریر منسٹری کے بعد جی اس کو ایک بقائدہ جی ناکوٹک منسٹری بنا دیگی ناکوٹک منسٹری جو ہے اب اس سارے پروسیجر کو ہیلپ کرتی ہے اس سارے پروسیجر کو ڈیویلپمنٹ دیتی ہے اس سارے پروسیجر کو کنٹرول کرتی ہے یہ جو پیک اپ سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ کو یہ تھوڑی ویزبل نہیں ہے لیکن اس کو میں پوسٹ کر دوں گی سو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ